سادر رسول صاحب رانہ سناؤلہ صاحب کی گفتگوں ہم نے ملاحظہ کی ہے پہلے بھی یہ کہا جارہ تھا کہ اسمبلیاں توڑنے کا جو اعلان ہے وہ عمران خان کا اعتراف شکست ہے اور اب انہوں نے کہا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اسمبلیاں توڑی جائیں گی کہ اسطیفے دی جائیں گے کیا کہیں گے دیکھئے جمہوریت کا جو نظام ہے ڈیموکرسی کا جو نظام ہے ساری دنیا کے اندر وہ دو قسم کی چیزوں کے اوپر چلتا ہے ایک جو آئین پاکستان کے اندر یا متعلقہ جو بھی جمہوریت ہو اس کے آئین کے اندر کچھ چیزیں تحریر شدہ ہوتی ہیں جیسے کہ پاکستان کے آئین کے اندر بھی کچھ چیزیں تحریر شدہ ہیں کہ اگر کسی سیٹ سے کوئی ریزائن کر جائے گا تو کتنے دن کے اندر بائیل ایکشن کروائیں گے کس طرح کی ووٹنگ ہوگی کتنے میمبرز موجود ہوں گے پاکستان کے آئین کے اندر بھی کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ ان ریٹن میں نے جس طرح کہا کہ کچھ اس کی ریٹن روایات ہوتی ہیں جمہوریت کی آئین کی کسی بھی آئینی نظام کی اور کچھ اس کی ان ریٹن روایات ہوتی ہیں جس کو کانسٹوٹیوشنل کنونشنز کہتے ہیں یعنی کہ جمہوری روایات جمہوری روایات کے اندر یہ بات لازم ہے کہ جب کسی صوبے کی اسیمبلی ڈیزولف کر دی جائے یا اس کے اندر سے مجورٹی آف دی لوگ ریزائن کر جائیں اور اپنی سیٹیں چھوڑ دیں تو شاید آئین کے اندر تو اس طرح کی شک موجود نہیں ہے یا نہ ہو کہ جس کو آپ کہیں کہ لازم ہے الیکشن کروانا لیکن ایک جمہوری روایت ہے کہ جب مجورٹی پارلمنٹ سے باہر آ گئی ہے جب مجورٹی لوگ کسی بھی ایک صوبائی اسیمبلی سے نیشنل اسیمبلی سے مجورٹی کیا مجورٹی سے کم بھی ہو اگر ایک بہت بڑے نمبر کی سیٹس اسیمبلی سے باہر آ جائیں تو آپ اسیمبلی ڈیزولف کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی بائی الیکشن کروالیے جائیں اس سے بہشتر کے آدھے پنجاب کے اندر آدھے صوبائی اسیمبلی کی سیٹوں کے پر اور تقریباً دو تہائی کے پی کی صوبائی اسیمبلی کی سیٹوں کے پر الیکشن کروانے کی بجائے ایک جمہوری روایت ہے کہ جب پروینچل اسیمبلی توڑ دی جاتی ہیں تو اگر آپ چلا بھی سکتے ہو گورنٹ گورنر رول کے تھروں یا کسی اور طریقے کے تھروں تو آپ نہیں کرتے کیونکہ مجورٹی یا بہت زیادہ پرسینٹیج کسی بھی علاقے کی کسی بھی صوبائی اسیمبلی کی کسی بھی ناشنل اسیمبلی کے اگر وہ ریزائن کر جائے تو جمہوری روایت ہے کہ آپ جنرل ایکشن میں چلے جاتے ہیں اب یہ جمہوری روایت اگر ہم سوچیں کہ رانہ سناؤلہ صاحب مان لیں گے تو وہ مجھے ان سے اتنی ہی امید ہے جتنی کہ ماضی کے اندر رانہ سناؤلہ صاحب کی جمہوری روایت کو ماننے کی ہمیں نزیر نظر آتی ہے عمران خان صاحب اگر اسیمبلی سے ریزائن کرتے ہیں تو دیموکرسی کے اندر یہ امپیرٹیو ہے کہ آپ اسیمبلی کے الیکشنز کروائیں اور کیونکہ اتنے بڑے ایریا کی اسیمبلی سے اور اتنی زیادہ سیٹوں سے ریزائن ہو چکا ہوگا کہ آپ ایک جنرل ایکشن کروا دیں لیکن اگر کسی وجہ سے وفاقی حکومت دونوں صوبوں کے اندر جہاں سے عمران خان صاحب ریزائن کرتے ہیں گورن رول لگا کے تو اگلے سال ایک چلانے کی کوشش کرے تو آئین کے اندر تو شاید اس طرح کی ممانت نہ ہو لیکن رانہ سناؤلہ صاحب کو پاکستان مسلم لیگ نون کو ہماری ریاست کے اداروں کو اس بات کا پاس ہونا چاہیے کہ اگر کسی وجہ سے عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے پی ٹی آئے کا اور ان کے اتحادیوں کا فیصلہ ہے کہ وہ اسیمبلی سے نکلیں گے نہیں نکلیں گے اگر وہ ریزائن کر جائیں تو جمہوری روایت بھی اور ہمارا ڈیموکراتک مانڈیٹ بھی کہتا ہے کہ پھر ایک الیکشن کروا دیے جائیں رادر دان کہ وفاقی حکومت جس کی کی پی کے اندر پندرہ پرسنٹ سیٹیں بھی نہیں ہیں اور پنجاب کے اندر تیس چالیس فیصد روٹل سیٹیں ہیں کہ وہ اس کو گورن رول کے تھو کنٹرول کرے اس سے بہتر ہوگا جمہوری روایت کے اندر کہ اس کے اندر جنرل ایکشن کروا دیے جائیں یہ فیصلہ اس کے اندر پہلا فیصلہ عمران خان صاحب کا ہے کہ وہ ریزائن کریں گے نہیں کریں گے اور دوسرا فیصلہ جمہوریت کے تقاضے مدد نظر رکھتے ہوئے وفاقی حکومت کا ہے